میں اس موقع پہ ہمارے دین پروفیسر نوشاد حسین صاحب سے دلخواست کرتا ہوں کہ سر ہمارے اس پہلے قومی سمینار کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اضعار کریں پروفیسر نوشاد حسین صاحب دین اسکول برائے تعلیم کر دیتے ہیں آلی جناب ویسی صاحب ریسٹار صاحب اور آپ سب حاضری نوبریلیس السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپنے وائز چانسل صاحب ریسٹار صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ سی پیوڈی امٹی کو آپ نے ان پروگراموں کو کرنے کی اجازت فرمائی اور مالی تاب ان پرہان کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سی پیوڈی امٹی کا مقصدی اس طریقے کے پروفیشنل ڈبلیپمنٹ کورسز اور خاص طور پر جو مدرسہ کے جو ٹیچرز ہیں ان لوگ کو تربیتی پروگرام کے لیے کرانا ہے تو اس طریقے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار ایک سلسلہ جاری ہوا ہے اور پروگرامز کیا جارہے ہیں مجھے امید ہے آگے بھی اس طریقے کے ہم لوگ اور پروگرام بیکھیں گے پرائمری لیبل سیکنڈ لیبل کے ٹیچرز کے لیے اور اسی کے ایک کڑی آج ہے اور اس کا عنوان ہے اردو تدریز کے اثری تقاضے آپ سب لوگ مختلف صوبوں سے یہاں تحریف لائے ہیں ایک بہت اس طریقے کے پروگرام کا مقصد ہے کہ جب سب لوگ اکھٹے ہو کر بیٹھتے ہیں اور کسی سیمنار یا اس طریقے کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو روایتی چیزیں چل رہی ہیں اس سسٹم کی جو نظام ہے اس میں کچھ نئی تبدیلی کی بات کی جائے نئی بات سوچی جائے نئے طریقے تدریز مثال کے طور پر اردو کی بات ہو رہی ہے تو جو روایتی چیزیں ہیں آج ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے پورا تعلیمی نظام جو ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہیں طلبہ نئی بیڑی کے طلبہ ہیں نئے ان کی سوچ ہے نئے تقاضے ہیں تو گلوبل چینجز آ رہا ہے گلوبل مارکٹ تیار ہو رہی ہے تو ہم اپنی چیزوں کو اسی حساب سے تبدیلی کریں نہ کہ وہی پرانی چیزوں میں ہم لوگ اسے مقتلا رہے ہیں تو نئی چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے تو اس طرح کی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد یہ ہے یہ کہ تدریس کے تعلق سے خاص طرح پر اردو تدریس کے تعلق سے جو پیڈاگوگی ہے میتھوڈالوجی ہے اسیسمنٹ ایولیشن کی بات ہو رہی ہے ٹیچنگ ہے لرننگ ہے جو پروفیشنل ڈبلپمنٹ کی بات ہے وہ آپ سب لوگ بیٹھیں اس پر ڈسکس کریں بیسو مبایسہ کریں اپنے آپ سے چیزوں کو دیکھ کے اور اس پر ڈسکس کریں کہ اور کیا بہتر ہونا چاہیے کس طریقے سے نصاب میں اور تبدیل لائی جانے چاہیے مثال کے طور پر ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے تو چند میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چند میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیچنگ جان برو بیکر ہیں بہت ماہر فلسفی اور ماہر تعلیم انہوں نے ٹیچنگ کے تعلق سے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کیونکہ ہم سب لوگ ٹیچر ہیں کہ ٹیچنگ is a ٹیچنگ is a ٹیچنگ ٹیچنگ an arrangement of situation in which there are certain gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so تو جاہر جواد ہے ٹیچنگ کی جو پرانی چیزیں ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ ہے لیکن ٹیچنگ میں تبدیلی لانا ہے وہ گیپ ہمیں کیسے پیدا کرنا ہے وہ اسی کی بات ہے ایک اور ماہر اتعالیم نے ٹیچنگ کی اس طریقے سے اتعاریو بیان کی ہے کہ ٹیچنگ is an activity a unique human and professional activity in which one creatively and imaginatively uses himself and his knowledge to promote the learning and welfare of others یعنی وہ تقلیقی صلاحیت ہو کا استعمال کرتا ہے اپنی علم اپنی مہارت وں سے وہ پیرلل ہوتے ہیں تو زیاد سے بات ہے کہ ایک فرق ہے لینگویج کی ٹیچنگ میں اور ماتھمیٹکس اور سائنس اور جو دوسرے مذہبین کی ایس 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 بہتر بنایا جائے دوسر آس پیشنل ڈیولپمنٹ اور میٹیم ٹیچرز جو میٹیم ٹیچرز ہیں ایس پڑھا رہے وہ پیش وارانہ ترقی کو جاری رکھ کیسے مسلسل اپنی پیش وارانہ مہارت کو فروع مقصد سے پروگرام کو آرگنائز کیا جا رہا ہے آپ سب لوگ اس میں خوبی بڑھ چاک حصہ لیں گے اور بحث مبایث کریں گے اور اس چیز میں آگے بھی اس طرح پروگرام جو ہوں گی اپنی شرکت آدھر کریں گے شکریہ بہر شکریہ سب پروفیسر نوشاد حسین نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہمارے پاس مقالے جتنے آئے ہیں اس میں اسناف عدب کی تدریز پہ تائین اقدر پہ پیشہ وارانہ ترقی پہ انٹرنیٹ اور دگر تقنیقی وسائل پہ اس طرح کے مقالے آئے ہیں انشاءاللہ جیسا ہم نے اگراز و مقاسد تائے کیے تھے اسی حوالے سے ہمارے پاس مقالے آئے ہیں اور ان اگراز و مقاسد کو انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے